اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے بچوں میں آپ لوگوں کے سامنے آج جو ٹاپک پیش کرنے جا رہا ہوں اس کا نام ہے کلائمیٹ کلاس نائنٹ سبجیکٹ جیوگرافی تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کلائمیٹ ہم کسے بولتے ہیں عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہم کلائمیٹ اور ویڈر اس کو ایک ہی جگہ پر استعمال کرتے ہیں مگر ایسا نہیں ہے کلائمیٹ جو ہے یہ کسی مخصوص ایریا کے موسم کی پہچان کو بولا جاتا ہے جیسے میں ایکزامپل آپ کو دوں جب ہم کسی اونچی جگہ پر جاتے ہیں ہائٹ والی جگہ پر جاتے ہیں تو ہمیں وہاں پہ سردی محسوس ہوتی ہے اور یہ اس ایریا کی یا یہ اس جگہ کی خاصیت ہے تو جب ہم کسی ایسے ایریا میں جاتے ہیں جس میں موسم گرم ہوتا ہے تو یہ اس ایریا کی پہچان ہے یہ اس جگہ کی پہچان ہے تو میں نے آپ لوگوں کے سامنے کلائمیٹ کی ایک ڈیفنیشن لکھی ہے آپ خود ہی دیکھیں کلائمیٹ ہم اس کو بولیں گے تو جیسے میں نے آپ لوگوں کے سامنے پہلے ہی بولا کہ ہم جب کلائمیٹ کو لیتے ہیں تو کلائمیٹ کسی ایریا کے ویدر کنڈیشنز اور ویرییشنز کو بولا جاتا ہے جو کافی ٹائم سے ہوں جیسے ہل سٹیشنز نوملی ہیو کول ٹائپ آف کلائمیٹ جو ہل سٹیشنز ہمارے پاس ہیں ان میں جو کلائمیٹ ہوتا ہے تو وہاں پہ عام طور پر تھنڈا موسم ہوتا ہے تو دوسری جو ایگزمپل ہے ڈیزرٹ نوملی ہیو ہوت ٹائپ آف کلائمیٹ جو ریگستان ہیں ان میں عام طور پر جو موسم ہوتا ہے وہ گرم ہوتا ہے تو یہاں پہ ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کلائمیٹ کسی خاص ایریا کی یا کسی خاص جگہ کے موسم کو ہمارے سامنے رکھتا ہے تو یہاں پہ جو دوسری ایگزمپل ہمارے پاس آتی ہے تو وہ ہے ویڈر کی دیکھئے ویڈر جو ہے ویڈر کی جو ڈیفنیشن ہے یہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ویڈر جو ہے ویڈر کسی بھی وقت چینج ہو سکتا ہے یہ کسی بھی وقت چینج رہتا ہے فار ایگزمپل میں آپ کو بتاؤں کہ آج صبح سے ہم دیکھیں تو آج صبح سے ہمیں یہ لگا کہ ہمارا کشمیر کا موسم صبح سے کسی وقت کلاوڈز بادل اور کسی وقت دوب تو ہمیں یہ پتا چلتا ہے جب ہم کسی بھی آدمی سے پوچھتے ہیں آج دن کا موسم کیسا ہے تو میں نے مثال میں یہاں پہ دیا گیا ہے کہ how is the weather this morning اور جب ہم کسی سے یہ بولتے ہیں کہ آپ نے نیوز میں دیکھا وہاں پہ weather report دکھائی تھی تو ہم جب نیوز دیکھتے ہیں یا سنتے ہیں وہاں پہ weather report لکھا جاتا ہے وہاں پہ climate report نہیں لکھا جاتا تو چوتھی جو میرے پاس ایک ایگزمپل ہے کہ ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں ہندوستان جو ہے انڈیا میں جو normally climate پایا جاتا ہے اس کو ہم monsoon type of climate بولتے ہیں اب یہاں پہ ایک word آتا ہے کہ ہم monsoon کس کو بولتے ہیں دراصل monsoon جو ہے یہ Arabic word موسم سے نکلا ہے جس کے معنی ہے seasons کے یہ کسے نکلا ہے Arabic word سے اور جس کے معنی ہے seasons کے اور ہمارے کشمیر میں چار طرح کے موسم پائے جاتے ہیں جن کو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھا ہے سب سے پہلا spring season اور دوسرا جو ہے اس کو ہم summer season بولتے ہیں تیسرا جو ہے وہ autumn season ہے اور چوتھا جو ہے وہ winter season ہے تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ ایک سال میں کتنے مہینے ہوتے ہیں بارہ کتنے مہینے ہوتے ہیں بارہ مہینے اور بارہ مہینوں کو چار seasons میں divide کیا گیا ہے اور یہ چار seasons میں کون کون سا مہینے آتا ہے یہ ہم آگے دیکھیں گے تو یہاں پہ میں آپ کے سامنے ان چار seasons میں کون کون سا موسم آتا ہے یا کون کون سا مہینہ آتا ہے میں آپ کے سامنے یہ رکھتا ہوں سب سے پہلے ہے سیزنز اینڈا منٹس سب سے پہلا جو سیزن ہے سپرنگ سیزن سپرنگ سیزن اچھا آپ سب کو پتا ہے کہ سپرنگ سیزن ہم اس سیزن کو بولیں گے جس کو ہم اردو میں موسمِ بہار بولتے ہیں موسمِ بہار بولتے ہیں اس موسم میں کیا ہوتا ہے اس موسم میں برف جو ہے وہ ختم ہوتی ہے اور ہمارے پارکس میں ہمارے پاس جو بھی جگہیں ہوتی ہیں ہم ان کے لیے اپنے جو بھی اگری کلچرل فوڈ سٹفز جو ہم استعمال کرتے ہیں اپنے ڈیری لائف میں ان کے لیے اپنی زمین کو تیار کرتے ہیں جیسے میں آپ کو بتاؤں یہاں پہ میں نے لکھا ہوا ہے کہ اس سیزن میں جو فلاورس ہوتے ہیں وہ بلوم ہوتے ہیں تو فلاورس جو ہیں وہ نکلتے ہیں ٹریز جو ہیں وہ گرو ہوتے ہیں پلانٹس جو ہیں جیسے ہم سیڈ ڈالتے ہیں اور سیڈ سے پلانٹ گرو ہونا شروع ہوتا ہے اور اس میں جو چوتھی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس سیزن میں دن آہستہ آہستہ بڑے ہونے لگتے ہیں اور موسٹلی جو بہت سارے ایریاز ہیں ان میں ٹمپریچر بڑھنے لگتا ہے اور یہ جو سیزن ہے اس میں جو مہینے پائے جاتے ہیں وہ ہیں مارچ اپریل اور میے آپ لوگ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہو کہ مارچ اپریل اور میے ان میں ہم اپنی کھیتی باڑی کی شروعات کرتے ہیں جو دوسرا سیزن ہے دیٹ ایز سمر سیزن اور سمر سیزن کو یہاں پہ لکھا گیا ہے کہ یہ ہارٹسٹ سیزن ہوتا ہے میں آپ کو بتاؤں جون جولائی اور اگست اگر دیکھا جائے تو ان تین مہینوں میں ہمیں سب سے زیادہ گرمی محسوس ہوتی ہے اور یہ جو ہے یہ ہارٹسٹ سیزن ہوتا ہے پورے ان چار سیزنز میں سے تیسرا جو ہمارے پاس ہے دیٹ ایز آٹم سیزن اور آٹم سیزن جو ہے کس کو ہم بولتے ہیں آٹم سیزن وہ ہے is the time that transition summer into winter یہ کیا ہے یہ سمر کو اور winter دیکھیں یہ بلاوا جیسے ہم بولیں گے کہ یہ بلاوا دیتا ہے کس کو winter کو تو آٹم سیزن جو ہے آٹم سیزن کے بعد ہمارے پاس دوسرا جو سیزن آتا ہے اس کے بعد winter آتا ہے مگر جو آٹم سیزن ہے آٹم سیزن میں ہم اپنے ہارویسٹنگ ہارویسٹ جو بھی ہمارے پاس agriculture ہوتا ہے ہم ان کو ہارویسٹ کرتے ہیں اور ایک جگہ پر جمع کرنے کے بعد ہم ان کو اپنے ضروریات زندگی کے لیے استعمال کرتے ہیں کرتے تو ہم پورے سال ہیں مگر یہ جو سیزن ہے عام طور پر اس کو ہارویسٹنگ سیزن بھی بولا جاتا ہے اور یہ جو سیزن ہے اس میں سپٹمبر اکٹوبر اور نومبر یہ تین مہینے ایسے ہیں جس میں ہماری کھیتی باڑی بلکل تیار ہوتی ہے اور اس میں ہم کھیتی باڑی تیار ہونے کے بعد ہم اس سیزن میں اس کو کاٹتے ہیں اور کاٹنے کے بعد ہارویسٹ کرتے ہیں اور ہارویسٹنگ اس کو سیزن بھی بولا جاتا ہے جو چوتھا ہمارے پاس ہے دیٹ ایز ونٹر سیزن اور ونٹر سیزن کو یوجولی کولڈسٹ سیزن بھی بولا جاتا ہے اور اس میں کیا ہے موسٹلی جو پلیسز ہیں موسٹلی پلیسز جو ہیں ان میں فریزنگ ٹمپریچر بھی ہوتا ہے مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں کہ لڈاک یوٹی میں ایک جگہ ہے جس کو ہم دراس بولتے ہیں کیا بولتے ہیں دراس اور دراس سیکٹر جو ہے اس میں جنوری اور فیبروری کا موسم ہوتا ہے اس میں مائنس فورٹی ڈگری ٹمپریچر ہوتا ہے تو اس موسم میں ہم عام طور پر سنو بھی دیکھتے ہیں اور آئس بھی دیکھتے ہیں اور اس میں جو موسم پہیس مہینے پائے جاتے ہیں وہ ہیں ڈیسمبر جنوری اور فیبروری اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو چار سیزنز ہیں این چار سیزنز کو سب سے پہلے سپرنگ سیزن یہ سٹارٹ ہوتا ہے مارچ اپریل اور می میں اس کے بعد ہے سمر سیزن اور سمر سیزن سٹارٹ ہوتا ہے جون جولائی اور اگست میں اور اس کے بعد جو آٹم سیزن ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے سپٹمبر اکٹوبر اور ناؤمبر میں اور ونٹر سیزن جو ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے دیسمبر جنوری اور فیبروری میں ایسے بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے سکول جو ہیں وہ جب ہم سکول میں آتے ہیں وہ مارچ سیزن میں آتے ہیں اور اس کے بعد جب ہماری سکول کی چھٹی ہوتی ہے تو ونٹر بریک جس کو بولا جاتا ہے وہ پندرہ ڈیسمبر سے شروع ہوتی ہے اس کا مطلب ہے اس سیزن میں بہت زیادہ سردی ہوتی ہے تو پیارے بچوں آپ نے آج جو سبق پڑا وہ تھا کلائمیٹ اور ویدر کے بیچ میں کیا فرق ہے کلائمیٹ ہم اس کو بولیں گے جس سے کسی خاص ایریا کے موسم کی پہچان ہو اور ویدر جو ہے ویدر ڈیلی چینج ہوتا رہتا ہے جیسے ہم نیوز میں سنتے ہیں یا جیسے ہم باہر اس وقت دیکھیں تو موسم بلکل چینج ہے کسی وقت دوب کسی وقت بارش تو کسی وقت بادل اور اس کے بعد انڈیا میں جو سیزنز پائے جاتے ہیں وہ چار ہیں ایکچولی انڈیا میں جو مونسون ہے مونسون عربیق ورڈ سے لیا گیا ہے اور عربیق ورڈ جو مونسون ہے اس کے مطلب ہے موسم کے اور موسم منس سیزن تو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے یہ یہیں پہ ختم ہوتا ہے انشاءاللہ اور رحمان زندگی نے ساتھ دیا تو کل ہم اس کے elements اور factor اور جو دراس سیکٹر ہے یا راجستان کا thar desert ہے اس کے بارے میں بات کریں گے تو میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خدا حافظ